امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھے لاکھ حدیثیں زمانی یاد تھی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اسحہ القتب وعدہ کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چونتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھے لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس یہ تھوٹا سمائے نہیں کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھے لاکھ اشرفیاں اس نے سوچا آلمانہ بزا کتا ہے فگڑی ہے جببہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونے چاہئے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرنوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھے لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامان ٹھولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بیڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہے گئی پیدر خیر جب جہاز چلنے لگا تو وہ ہستہ ہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام مخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس تو کدر گئیں فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وزہ دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تو کہا ازر اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دی کہا ہاں کہا کیوں پھینک دی تو حضرت امام مخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میری اوپر لگ جاتا ہے الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دی اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے اور ہم ٹگے کے لیے چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے